اس دغفار کیوں کریں یوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا باپ بلکہ علم کا سمندر ہیں ان کا بیان کردہ ہر لحظ حکمت کا امین ہوتا ہے اور اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتا ہے لیکن یہ واقعہ منفرد ہے اور کلام الہی کی منفرد تشریح ہے ایسی تشریح صرف وہی مردان حق کر سکتے ہیں جنہوں نے حکمت الہی سمجھنے کے لیے زندگی وقت اور صرف کر دی ہو جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہو اور اپنے خزانوں سے علم عطا کیا ہو اس واقعہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن مجید تو مسلمانوں کی اکثرت پڑھتی اور تلاوت کرتی ہے لیکن کلام الہی میں پوشیدہ حکمت کے انمول موتی اور خزانے ان کو سمجھ آتے ہیں بلکہ ان پر منکشف ہوتے ہیں جن پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چند احباب کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے تھے ایک شخص آیا اور کہا علی بہت گناہگار ہوں کیا کروں کہ گناہ صاف ہو جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار کرو اس نے سنا سمجھا اور مطمئن ہو کر چلا گیا دوسرا شخص آیا اور کہا مفلسی اور غربت بہت زیادہ ہے فرمایا استغفار کرو وہ سن کر واپس لوٹ گیا پھر تیسرا شخص آیا اس نے کہا علی اولاد نہیں ہے جواب دیا استغفار کرو وہ مطمئن ہو کر چلا گیا چوتھا شخص آ گیا پریشان اور بغموم چہرے کے ساتھ عرض کیا علی بڑی مشکت کے ساتھ باغ لگایا تھا اس پر دن رات محنت کی خوب سرسبز ہوا اور پھل لگا پھر بعد سموم چلی اور باغ مرجھا گیا پھل برباد ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا استغفار کرو اللہ پھل دے گا وہ بھی سن کر رخصت ہو گیا اتنے میں ایک اور شخص مدینہ منورہ کے کسی قریبی گاؤں سے آن پہنچا اور کہا علی ہم گاؤں والوں نے بڑی محنت سے نہر کھو دی تھی وہ اچانک خوشک ہو گئی کیا کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بھی کہا استغفار کرو وہ ابھی نکلا ہی تھا کہ پاس بیٹھے ہوئے احباب میں سے کسی ایک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھٹنا دبایا اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں ہر کسی کے مسئلے کا ایک ہی حل بتا رہے ہیں اب یہ ہے وہ جواب جو صرف ایسی ہستی دے سکتی تھی جس پر قرآن مجید قلام الہی کا اصل مفہوم حکمت اور علم منکشف ہو چکا تھا اور جو منشعہ الہی کو سمجھتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑا ذرہ سورہ نوح کی آیت دستہ بارہ پڑھو اور دیکھو کہ اللہ پاک نے کیا وعدہ فرمایا ہے ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا سو میں نے کہا استغفار کرو معافی مانگو اپنے رب سے یقیناً وہ ہے وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا برسائے گا وہ آسمان سے تم پر مسلہ دھار بارش نوازے گا تمہیں مال و اولاد سے اور پیدا کرے گا تمہارے لیے باغ اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ نہیں امید رکھتے تم اللہ سے بڑائی کی سچ یہ ہے کہ استغفار کنجی ہے بخشش کی دنیاوی کامیابیوں اور مشکلات و مسائل کے حل کی اور استغفار کنجی ہے اللہ پاک کے خزانوں کی انسان استغفار کی کنجی سے اللہ پاک کے خزانے کھول کر جو چاہے لے سکتا ہے جن میں مال و دولت اور اولاد بھی شامل ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی تو معصوم اور پاک ہوتے ہیں اس کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر بار استغفار کرتے تھے وہ اللہ کے حبیب رحمت اللہ العالمین تھے لیکن اس کے باوجود خود اللہ پاک نے انہیں سور نصر میں فتح کی خوش خبری سنا کر فرمایا اور دیکھ لو تم نبی لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج تو تسبیح کرو تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرو بخشش مانگو بے شک وہی یہ توبہ قبول کرنے والا عذاب بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے حدیث نبی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پانچ چیزوں سے پناہ مانگی تھی ان میں سب سے پہلی وبا تھی فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے وہ تعاون اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے سرہ انفال کی آیت تیس کے مطابق اللہ عذاب دینے والا نہیں جبکہ لوگ استغفار کرتے ہوں